حدیث نمبر آٹھ سو انچاس باو مجا فی فضل طواف حدثنا صفیان ابن وکیعین حدثنا یحیبن الیمان ان شریکن نبی اسحاق آن عبداللہ ابن سعید ابن جبیرین نبی ہیں ابن ابن عباس قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طاف بالبیت خمسین مرت خرج من ذنوبہ کیومی ولذتهم موہن قالا وفی البابی آن نسین وابن عمار قالا ویسا حدیث ابن عباس حدیث غریب سألت محمد عن هذا الحدیث تواف کی فضیلت کا بیان جو شخص پچاس مرتبہ تواف کرے گا بیت اللہ کا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے عبید پیدا ہوا ہے یعنی جو شخص پچاس مرتبہ بیت اللہ شریف کے تواف کی سعادت شرف حاصل کرے گا وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا حضرت ابن ابن عباس رضی اللہ عنہما سروایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پچاس مرتبہ بیت اللہ شریف کے تواف کی سعادت حاصل کی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے پیدائش کے وقت تھا جس طرح معصوم بچہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے ایسے ہی بیت اللہ شریف کا تواف کرنے والا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اسی لئے فقہہ علماء فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں زیادہ سے زیادہ تواف کرنا چاہیے کیونکہ تواف ایک ایسی چیز ہے جو صرف وہیں کیا جا سکتا ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں پر ادا کی جا سکتی ہے اسی لئے کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا تواف کرنا چاہیے پچاس مرتبہ بیت اللہ شریف کا تواف کرے گا ایک تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں ساتھ چکر اس کے لئے یہ خوشخبری ہے امام تنویزی فرماتے ہیں اچھا اس باب میں حضرت تینہ سور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقل ہے امام تنویزی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرما کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفا مروی ہے موقوف محدث ان کے اسطلح میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سنت صحابی تک پہنچے حدیث نمبر آٹھ سو پچاس